بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ نے جس طرح ڈاکٹر اشفاق بتایا دوزار آٹھ سے آپ کوشش کر رہے ہیں یا گورنمنٹس ہماری کوشش کر رہی ہیں ایف پی آر کوشش کر رہی ہے کہ ہم یہ ٹریک ان ٹریس سسٹم لے کے آئے ہیں اور جو بھی وجوہات ہیں ابھی تک اب جا کے دوزار اکیس میں اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں آپ کی کہ ماشاءاللہ ہم کامیاب ہوں ہیں ملک میں ایک ٹریک ان ٹریس سسٹم کا آغاز کرنے میں کیونکہ ابھی آپ نے صرف ٹوبیکو پہ لگایا ہے اور آج سے انشاءاللہ شگر انڈسٹری کے اوپر اور پھر آگے مزید جو آپ کے پلانز ہیں سمنٹ پہ فرٹلائزر پہ اور پھر سریعہ پہ تو یہ بڑا پوزیٹیو میں آج سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک پوزیٹیو موو جس کے فار ایٹنگ امپیکٹ ہے اس کا بہت بڑا آگے امپیکٹ پڑے گا پہلے میں صرف پاکستان کی سچویشن کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پرابلمز کیا ہیں ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اپنے ملک کو چلانے کے لیے اور جس کی وجہ سے میں کرزے لینے پڑتے ہیں اور یہ ہم نے جو جو ایک جس طرح گھر بھی کسی کا ہو اگر گھر کے اندر آپ کے خرچے زیادہ اور آپ کی آمدنی کم ہے وہ گھر مشکلات میں پڑا ہی رہے گا اس میں کبھی بھی اس گھر کے اندر آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی کیونکہ وہ جو پیسہ آپ کے پاس سیو کر کے جو آپ انویسٹ کرتے ہیں اپنی فیوچر کے لیے وہ آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا کبھی بھی اور یہ ہمارا مسلسل پرابلم رہا ہے پاکستان میں اور میں نے اس کو اپنی کیونکہ میری عمر تقریبا پاکستان جتنی ہے تو میں نے بڑا انیلائز کیا کہ ہاں سکینڈر نیویا میں جاؤ وہاں ففٹی پرسنٹ ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے اس سے بھی زیادہ ہے وہاں لوگ ٹیکس دیتے ہیں ایک سکینڈر نیویا میں تو بہت ہی زیادہ ہے اور پھر میں دنیا میں بھی پھراؤں لوگ ٹیکس دیتے ہیں یا ہمارا کوئی ٹیکس کلچر بنا ہی نہیں کبھی بھی یعنی ٹیکس چوری کرنا ایک لوگوں کے لیے بری چیز لوگ سمجھتے نہیں تھے تو میں نے اپنی طرف سے انیلائز کیا کہ اس کی کیا وجوہات ہوں گی تو ایک تو کلونیل کلچر ملک میں کہ جب پرائے کی حکومت تھی تو اس سے ٹیکس چوری کرنا کوئی سواب کا ہی کام لوگ سمجھ دیتے ہیں کہ ہم کیوں ٹیکس دیں اس کو باہر سے کوئی حکومت آ کے ہمارا پیسہ اٹھا کے باہر لے کے جا رہے ہیں تو ایک وہ ایک تنکنگ تھی یہاں جبکہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہ جو ٹیکس کٹھا ہوگا یہ ہمارے پہی خرچ ہوگا تو ان کی ایٹیٹیوڈ اور ہوتی ہے بنسبت ان لوگوں کی جو سمجھ دیں گے یہ ٹیکس کٹھا کر کے تو ہمارے سے باہر لے جائیں گے اور اس کے بعد پھر دوسرا پرابلم ہو جب ہاں آزاد ہو گئے تو تب بھی جو ہماری رولنگ ایلیڈ تھی اس نے کبھی بھی پاکستان میں ٹیکس کلچر ڈیولپ نہیں ہونے دیا اس لیے کہ وہ اپنا اور لائف سٹائل تھا لوگوں کے ٹیکس کے پیسے پہ جس طرح وہ ان کا جو لائف سٹائل تھا وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو کوئی درد نہیں ہے ہماری یہ شہنہ لائف سٹائل اور جس طرح لوگوں کے پیسے کے اوپر جس طرح خرچہ کرنا اپنے اوپر یہ کبھی بھی ان ملکوں میں کیونکہ میں انگلنڈ میں پروفیشل کرکٹ کھیلتا تھا اور کافی ٹائم گزارا تو وہاں یہ کبھی یہ کلچر نہیں آنے دیتے تھے وہ یعنی وہاں انگلنڈ کا پچاس گناہ زیادہ پاکستان سے جی ڈی پی ہے سلانہ آمدنی پچاس گناہ زیادہ ان کے وہاں منسٹرز کا لائف سٹائل دیکھیں وہ دیکھیں اپنے پر کتنہ خرچ کرتے ہیں ایک ایک چیز وہ جب خرچ کرتے ہیں تو ان کو یاد دلائے جاتا ہے کہ آپ عوام کے ٹیکس کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں ان کے لوگ جاتے ہیں یعنی جو اتنا امیر ملک ہو کہ چھے کروڑ کی عبادی اور ہمارے سے پچاس گناہ زیادہ جس کا جی ڈی بی ہو اور وہ جب باہر ٹریول کرتے ہیں تو ان کے منسٹرز کو آرڈرز ہیں کہ آپ پانچ گھنٹے کی فلائٹ سے اگر اگر کم ہے تو آپ ایکانومی ایک کلاس میں ٹریول کریں گے ان کا جب پرائم منسٹر گیا انہوں نے آسٹریٹی اناؤنس کی کہ ان کا ڈیفیسٹ ہو گیا تو ان کا جب پرائم منسٹر امریکہ جاتا ہے تو وہ امریکن ایمبسی کے کمرے میں ٹھہرتا ہے کہ ہمارا خرچہ نہ ہو ہٹیل کے اندر اور میں اب آپ کو کیا کہانیاں سنا ہوں کہ جو خرچے کی ہیں ہمارے وہ ملک جو مکروز اور اس کے جو آہ پرائم منسٹرز نے اور جو جا کے وہاں پیسے باہر خرچے آہ ٹورز پہ کی ہیں یہ ہم نے کافی دکھایا بھی ہے کہ دس دس گناہ زیادہ جس پہ میں بڑے کمفٹبلی گیا میں بھی اسی انہی ٹریپ پہ تو دس دس گناہ زیادہ خرچہ کیا انہوں نے اس سے آج سے دس دس سال پہلے سو ایک جب ایک حکمران کوئی یہ ہو ہی نہ کہ میں لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ خرچ کر رہا ہوں تو لوگ بھی پھر اس 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 حکومت کو ٹیکس نہیں دیں گے وہ کلچر نہیں ڈیویلپ ہوگا مجھے یونیورسٹی سے یاد ہے انگلینڈ کے اندر کہ یونیورسٹی میں سٹوڈنٹس بھی کہتے تھے کہ یہ ہمارا ٹیکس کا پیسہ ہے یہ ہمارا ٹیکس کا پیسہ غلط خرچ کر رہے ہیں تو ایک عوام بھی کانچس تھی اور پھر جو حکومت کرنے والے تھے وہ بھی سارا وقت ان کو پتا تھا کہ ہم اکاؤنٹیبل انڈ عوام کے لیے جس طرح ہم ان کا ٹیکس کا پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اس دو وجوہات سے ہمارا ٹیکس کلچر ہی نہیں ڈیویلپ ہوا لیکن اب جہاں ہم پہنچ گئے ہیں ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ اس ملک میں ٹیکس کلچر ڈیویلپ ہو کیونکہ اب ہماری جو ملک کی سسٹینبلیٹی ہے وہ اٹس ٹیک ہے ہم ایسے چال ہی نہیں سکتے آگے اب ایک کرزے لے لیے اتنا پچھلے دوزار آٹھ سے اور دوزار اٹھارہ کے بیچ میں چار گناہ زیادہ پاکستان کا کرزہ بڑھا ہے یعنی یہ میں کئی دفعہ ہران ہوتا ہوں کہ ان لوگوں کو تو سزائیں ملنی چاہیے ہیں اس وقت کہ آپ نے کیسے چھے ہزار چھے ٹریلین سے دس سالوں میں پاکستان کا کرزہ لے گئے اب تیس ٹریلین پہ کوئی بڑے کام نہیں کوئی ڈیمز نہیں بنی کوئی کوئی انفرسٹرکچر پروگرامز نہیں ہوئے چلیں جس سے آمدنی بھی ہوتی اور اس میں اس ملک میں جب آپ نے اتنا کرزہ چڑھا دیا تو اب ہماری حکومت کا کیا چیلنج ہوا کہ اب انشاءاللہ ریکارڈ ٹیکس کلیکشن اور میں پھر ایف بی آر ڈاکٹر اشواق آپ کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو آپ کی ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے لیکن ریکارڈ ٹیکس کلیکشن انشاءاللہ چھے ہزار ارب تک انشاءاللہ ہماری امید ہے پہنچ جائے گی تو چھے ہزار ارب میں سے تین ہزار ارب تو چلا جانا ہے ان کے لیے ہوئے کرزوں کی قسطوں کے اوپر تو سارا ملک کے لیے بچ جائے گا تین ہزار ارب بائیس کلوڑ لوگوں کے لیے تو وہ ہم ان لوگوں کو ہم نے ان کی صحت کا دھیان رکھنا ہے ان کو ہم نے ہسپتال دینے ہیں ان کے لیے ہم نے سکولز بنانا ہے سب سے امپورٹن ایڈوکیشن انسٹیوشن اس کے لیے کتنا پیسہ بچاتا ہے پھر انفرسٹرکچر ہے وہ اتنی زیادہ جب بائیس کلوڑ لوگوں کے لیے آپ اور پھر انویسٹ بھی کرنا ہے ہم ریسرچ میں کریں ہم ہماری جو اگریکلچر ہے اس میں اتنا پوٹینشل ہے اگر ہم اس میں انویسٹ کریں لیکن کتنا پیسہ بچ جاتا ہے اس سب چیزوں کے لیے تو وہ پھر ہمیں کرزے لینے پڑتے ہیں وہ پھر اس کے سود دینا پڑتا ہے تو ہم اس وشس سائیکل میں پھسے ہوئے ہیں یہ ٹوٹتا ہی ایک طرح ہے اگر ہم ہماری ٹیکس کلیکشن اس سے بہت ہم تیزی سے بڑھائیں اور وہ بہت بڑا قدم ہے ٹیکنالوجی کی طرف ٹیکنالوجی کی میں صرف آپ کو بتا دوں کہ ہمارے شوکت حانم میں ہم نے آج سے بیس بائیس سال پہلے ہم اپنا ہم نے اس آٹومیشن پہ لے آئے سارا ہسپلٹ پیپرلس کر دیا ہسپلٹ اس سے اتنا فرق پڑا کے کیونکہ بڑی مہنگی مہنگی کینسر کی دوائییں بڑی مہنگی ہوتی ہیں تو وہ ایک دم جیسے ہی سب کچھ پیپرلس ہو گیا آٹومیشن ہو گئی اس سے کیا ہوا کہ چھوٹی بھی پلفرش ختم ہو گئی مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجھے ایک کسی نے ٹیلی فون کیا کہ جی آپ کے ہسپلٹ میں کسی نے کمیشن لی ہے میں نہیں سمجھتا تھا کہ شوکت حانم میں بھی کمیشن لے گا تو میں نے اسے پوچھا مجھے ڈیٹیلز بتاؤ بڑی مشکل سے اسے میں نے ڈیٹیلز نہیں نیو یارک سے مجھے ٹیلی فون کر رہا تھا وہ کوئی ڈرگز بیچ رہا تھا یہ کینسر کی ڈرگز بیچ رہا تھا شوکت حانم کو تو اس نے کہا جی میرے سے کمیشن لی ہے تو میں نے اس کو کال کیا اپنے چیف ایگزیکٹیو کو اس نے صرف میرے سے پوچھا کہ کون سے مہینے میں لی اور ڈرگ کا نام میں نے صرف اس کو مہینہ بتایا اور ڈرگ کا نام اس نے دو گھنٹے میں مجھے پوری ڈیٹیلز دے دی کہ یہ یہ ہوا تھا اس لیے ہوا تھا کیونکہ ہمیں ایمرجنسی ضرورت تھی اور تب اور چوبیس گھنٹے کے بعد اس نے دو ایمپلوئیز جو انوالٹ ان کو نکال دیا تو یہ ہے آٹومیشن کی کامیابی یہی آپ کو اب جو فائدہ ہوگا جتنا جتنا آپ کا جو ٹیکس کلیکٹر ہے اور جو ٹیکس پیر ہے اس کے بیچ پہ آپ کے فاصلے دور کریں گے آپ اور ٹیکنالوجی لے آئیں گے ٹیکس کلیکشن فیسی اوپر چلی جائے گی اور انشاءاللہ جو جو جس جس پیٹ پہ آپ جا رہے ہیں آہ ڈاکٹر اشواق آپ اور آپ کی ایف پی آر کی ٹیم مجھے انشاءاللہ پورا پوری امید ہے کہ ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ پاکستان میں آٹھ ہزار عرب آٹھ ٹریلین ہماری ٹیکس کلیکشن ہونی چاہیے اور مجھے امید ہے کہ یہ جس ریٹ پہ آپ جا رہے ہیں اس آگٹ پہ انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے اور خاص طور پر یہ ٹیکنولوجی کی وجہ سے میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آہ جو ایف بی آر ہے نا اس کا بہت بڑا رول ہے اس کا بڑا کرٹیکل رول ہے اس لیے کہ اس ہماری سروائیول اب ڈپینڈ کرتی ہے ایف پی آر پہ یہ آلموسٹ ایک سیکیورٹی جس طرح ایک ملکی ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے وہ ہمارا ایشو بن چکے اب کیونکہ ہمیں وہ پیسہ چاہیے اپنے بچوں کے لیے اور ہمارے اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارا یہ بہت بڑا اساسہ بھی ہے لیکن یہ بہت بڑی لائیبیلٹی بھی بن سکتی ہے کیونکہ ہمارا تقریباً تیس سال سے کم تقریباً ہماری ساٹھ فیصد پینسٹ فیصد عبادی ہے تیس سال سے کم ہے اب ہمارے پاس سب ٹیکس کٹھا ہوگا تو ہم ان کے اوپر خرچ کریں گے ان کے اوپر ہم انویسٹ کریں گے تو یہی پاکستان کی انجن آف گروت بن جاتی ہے ہماری جو یوتھ ہے لیکن اس کے لیے پیسہ چاہیے اور پیسہ کٹھا کرنا ایف بی آر نے اور اس کے ساتھ سب میں یہ کنونسٹ ہوں کہ یہ جو جیسی جیسے ہی ہم لوگوں کو اشور کرتے جائیں گے کہ ہم ان کا پیسہ ان پہ خرج کر رہے ہیں سارا یہ جو لگجری لائف سٹائل ہے ہماری رولنگ ایلیٹ کا لوگوں کے ٹیکس کے پیسے اوپر اس کو ہم نیچے لاتے جائیں گے جو ہم نے پوری کوشش کر رہے ہیں آسٹریٹی کیمپین پوری چلائی ہوئی ہے یہ دو آفیسز میں میں نے تقریبا ایک سو دس کروڑ روپیا خرچہ کم کر دیا ہے انفلیشن کے باوجود اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا جتنا لوگوں کو کانفرٹس آتا جائے گا گورنمنٹ کے اوپر اور ان کی اور خرچہ کم کر دیا ہے انفلیشن کے باوجود اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا جتنا لوگوں کو کانفرٹس آتا جائے گا گورنمنٹ کے اوپر اور ان کی اور ان کی نیت کے اوپر کہ وہ عوام کے لیے پیسہ کٹھا کر رہے ہیں اتنا ہی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا پیسہ کٹھا کرنا اور ہماری جو انڈسٹری بھی ہے وہ بھی اتنا ان کو تکلیف نہیں ہوگی ٹیکس دیتے ہوئے کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو دنیا میں پانچ ملک ہیں جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں میں اس کا ریسیپینٹ ہوں میں نے یعنی سب سے زیادہ پیسہ اس ملک میں کٹھا کیا ہوا کیونکہ بڑے کھلے دل کے لوگ ہیں خوف خدا ہے لوگوں میں بڑے کھل کے چیریٹی دیتے ہیں زکاہ دیتے ہیں خرات دیتے ہیں شوکت حرم کا سلانہ خسارہ کوئی آٹھ نو عرب روپیہ ہے ہر سال پچھلے سے زیادہ پیسہ دیتے ہیں لوگ اگر ان کو اعتماد ہو لیکن ٹیکس نہیں دیتے تو ہم نے کسی جس وقت ہم نے یہ لنک کر دیا کہ ان کی فیوچر اور ان کے ٹیکس کی کنیکشن ہم نے کر دی کہ ملکی خوشحالی عوام کی خوشحالی بچوں کی خوشحالی ٹیکس دینے پہ ہے تو یہ جیسے جیسے یہ کنیکشن آ گیا مجھے یہ پورا امید ہے کہ یہ قوم ٹیکس بھی دے گی اور ہماری جو ایف بی آر ہے اس کی بہت بڑا رول ہوگا کہ وہ وہ بھی یہ کانفیڈنس لوگوں کے اندر رسٹور کریں کہ وہ جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ عوام کی آہ بھلا کے لیے جاتا ہے تو میں پھر سے آپ آج آپ کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں اس کا اور انشاءاللہ میں میں مانٹر کروں گا کہ انشاءاللہ اسے ہماری کتنی انکریس ہوتی رہتی ہے ہماری ریونیو میں ہے ٹریک ان ٹریس سے شکریہ ہماری ریونیو میں ہے